گرین ٹاؤن کے علاقے میں دو افراد میں تلخ کلامی پر جھگڑا ایک شخص جانبہک کو گیا جانبہک شخص کی شنات شہزاد بخاری کے نام سے ہوئی پولیس نے لاش کو پوس مارٹم کے لیے جناح سپتال منتقل کر دیا مالنا جو ہے وہ اچانک جو ہے وہ جب اس کے گھڑر کے پاس سے گزری ہے تو اس کو جو ہے اس کے باڈی جو ہے وہ پر تیرتے ہی نظر آئی ہے کہیں بارش تو کہیں کھلے گھٹر واسا کی غفلت سے قیمتی جانیں ضائع ہونے لگیں تاجپورا میں کھلے مین ہول میں گر کر تین سالہ بچہ جان کی بازی ہار گیا چنگی عمر سجو میں بارش کے کھڑے پانی میں کرنٹ آنے سے ایک بچہ جان بھاگ دوسرا شدی زخمی اہل خانہ غم سے نڈھال متعدد بار شکایات کی مگر کہیں شنوائی نہ ہوئی اہل علاقہ حکام کے خلاف ہٹ پڑے ایم ڈی واسا کا نوٹس انکوائری کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی شہر میں سینکڑوں کھلے مین ہولز انتظامیاں کی غفلت کا مبولتا ثبوت مدواسہ اور بلدیہ عظمہ کی مشترکہ سروے ریپورٹ سے آداد و شمار مرتب شہر کے چھے زون میں سینکڑوں مین ہولز کے ڈھککن غائب متعلقہ اداروں کی غفلت پر مبنی ریپورٹ لاہور نیوز منظر عام پر لے آیا الپی جی کی زائد قیمتوں کے خلاف رکشہ یونین کا شہر میں جگہ جگہ اتجاج پہلے بابو سابو پھر ٹھاکر نیاز بیگ اور کلمہ چوک میٹرو ٹریک پر دھرنا مظاہرین نے اتجاجن رکشہ جلا دیا شدید نارے بازی الپی جی کی قیمتوں میں کمی اور پرچی فیس ختم کرنے کا مطالبہ مطالبات پورے نہ ہوئے تو ملک گیر رکشہ جلاو تحریک چلائیں گے جیرمین رکشہ یونین مجید غوری کی دھمکی اربنس پورا جلال کولونی میں مہتمہ ریلوے کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن رہائشی سراپا اتجاج بن گئے ٹائر جلا کر شدید نارے بازی رنگ روڈ کو بلوک کی رکھا چالیس سال سے مقیم ہے اب بغیر نوٹس نکالا جا رہا ہے مظاہرین ہالنگ میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف چونگی امرسیدو میں اتجاج مظاہرین کا گستاخی کے مرتقب ممالک کے بائیکارڈ کا مطالبہ نامو سے رسالت کے لیے سب کچھ قربان ہے مظاہرین پولیس کی ناکش حکمت عملی ڈاکو بے لگام ڈالفن سکوارڈ اور پیرو فورس بھی وارداتیں رکھنے میں ناکام سیف سٹی آثورٹی کے کیمروں سے بھی مدد نہ لی جا سکی شہر میں پندرہ ڈاکیش شہری لاکھوں روپے نکدی سے محروم اسلامپورا نیچتر کالونی صفیق آبار ٹاؤنشپ میں ڈکیتی کی وارداتیں شاد باغ شمالی چاؤنی ساندار رابی روڈ میں بھی شہری لٹ گئے شہر میں امن و امان برقرار رکھنے کی صورتحال کے لیے سٹیٹی دیویجن پولیس کا شہر کے مختلف علاقوں میں سارچ آپریشن آپریشن چائنیز پروجیکس دفاتر کے گرد و نوہ میں کیا گیا پولیس نے بائیومیٹرک سسٹم سے شہریوں کے سنافتی قوائف کی چیکنگ بھی کی کابر مانیکہ اور ڈی پی او پاک پتن تنازے میں مزید حقائق سامنے آگائے دونوں کے درمیان دو مرتبہ تلخ جملوں کا تبادلہ اور جھگڑا ہوا پہلی مرتبہ پانچ اگست کو عمران خان کی اہلیہ کی بے پی اور بیٹے کو ناکے پر روکا گیا دائیس اگست کو خاور مانیکہ کو ناکے پر روکنے پر تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا اڈیشنل آئی جی انویسٹیکیشن ابوباکر خدا بخش نے انکوائری شروع کر دی ایس بی رزوان گوندل پیش اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا خاور مانیکہ کو بھی بیان ریکارڈ کروانے کے لیے طالب کر لیا گیا ڈی پی او پاک پتن کی تبدیلی پولس کا اندرونی معاملہ ہے رزوان عمر گوندل کے خلاب مسلسل شکایات پر آئی جی پنجاب نے نوٹس لیا ڈی پی او کی تبدیلی کے لیے بنی گالا یا سی ایم ہاؤس سے کوئی حکم جاری نہیں ہوا صبح وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کی پریس کانفرنس بولے دس سال تک گوڈ گورننس کی چھتری تلے بیڈ گورننس چلتی رہی پولس صحت تعلیم سمیت تمام شعبوں میں حالات خراب ہیں بنجاب اسمبلی میں قائد حضب اختلاف کی ریکوزیشن پر اعتراضات نون لیگ کی عراقین کی سیکریٹری اسمبلی سے ملاقات خاجہ عمران نظیر کہتے ہیں حمزہ شہباز کو اپوزیشن لیڈر بانانا پڑے گا خاجہ سلمان بولے اس طرح ہوتا رہا تو کام نہیں چلے گا بی ٹی آئے کے کھلاڑی بھی کپتان کے نقش قدم پر سبائی وزیر علیم خان نے بلدیاتی اداروں کی بہتری کی ٹھان لی ناہل اور کرپٹ افسر کی سفارش نہیں ہوگی دو ماہ میں واضح تبدیلی لائیں گے علیم خان کی جلاس میں افسران سے گفتبو سبائی وزیر اکسائز حافظ ممتاز نے بھی باقاعدہ کام شروع کر دیا اکسائز دفتر میں اجلاس کی صدارت کی وزیر صحت یاسمین راشد سے سیکرٹری صحت کی ملاقات میو اور سرویسز اسپتال کا بھی دورہ مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا پاک بھارت ابھی تنازہ حل ہونے کا امکان بھارتی انڈسٹ وارٹر کمیشن وفد کی بہدہ کے راستے لاہور آمد پاکستانی انڈسٹ وارٹر کمیشنر مہر علی شاہ کی جانب سے مہمانوں کا استقبال بھارتی وفد پاکستانی وارٹر کمیشن سے دو روزہ موزاکرات کرے گا سادر مسلم لکنون شہباز شریف کی سینیٹر ڈاکٹر آصف کرمانی کے گھر آمد آصف کرمانی کے والد کے انتقال پر اظہار تازیت خاجہ آصف اور سردار آیاز صادق بی شہباز شریف کے ہمراہ منجاب چھپن کمپنیز سکینڈل میں بڑی پیشرف محکمہ لوکل گورنمنٹ کی سولہ کمپنیاں فوری بند کرنے کی سفارے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ آریف انور بلوچ نے سمری پر دستخط کر دیئے اتمی منظوری کے لیے معاملہ صبائی وزیر بلدیات کے بعد کابینہ میں رکھا جائے گا لاہور نیوز ثبوت منظر عام پر لے آیا وزیراعظم کے سو دن کے پلان پر کام تیز ایف بی آر میں اکھاڑ پچھار ڈاکٹر رکھسانہ یاسمین کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ڈاکٹر جہانزیب خان نئے چیرمین ایف بی آر تائیونات حکومتی احکامات نظر انداز کسٹم حکام کی منمانیاں سو سے زائد سپاہی اور ڈرائیورز کو ذاتی کاموں پر لگا دیا متعدد اہل کار افسران کے رشتہ داروں کے گھروں میں ڈیوٹیوں پر معمور لاہور نیوز حقائق سامنے لے آیا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی اکبر قریشی نے میانی صاحب قبرستان کی آرازی پر قبضہ کرنے والے افراد کی ریپورٹ طلب کر لی میانی صاحب قبرستان کی چار دیواری مکمل ایک ہزار سایہ دار درفت لگائے گئے ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر صفدر ورک نے ریپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کروا دی عدالت قبرستان میں پکی قبریں برانے پر پہلے ہی پابندی لگا چکی جلی انتظامیاں شہر اسموک کے گھیرے میں آنے سے پہلے ہی اقدامات کرے گی کٹائی کے بعد پسنے جلانے بھٹے بند رکھنے اور دھوما دینے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہو گا کمیشنر ڈاکٹر مجتبہ پراچہ کی زیر صدارت اگلاس میں اہم فیصلے ڈی سی کی ہدایات پر اسسسٹنٹ کمیشنر مارڈل ٹاؤن کا گول برگ زون کا دورہ انصداد دینگی کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا میٹرو پلیٹن کا مالڈ روڈ کو خوبصورت بنانے کے ہائی کوٹ کی حکم پر منوان عمل کرنے کا فیصلہ انارکلی چوک سے چیرنگ کروس تک تاریخی عمارتوں کی تزین و آرائش بھی کی جائے گی بھاری رقم خرچ کی جائے گی ایک کروڑ بارہ لاکھ کے اخراجات کی منظوری ہاؤس کے آئندہ اجلاس سے لی جائے گی پاکستان رینجرز پنجاب خدمت خلق میں بھی پیش پیش گارمنٹ ہائی سکول چھوٹی آوالہ میں فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا مریضوں کے ٹیسٹ اور مفت عدویات کی فراہمی ونگ کمانڈر لیفٹین اینڈ کرنل رزوان آمیر بولے پسماندہ علاقوں میں طبی سہولیات فراہم کرنا ہمارا ویجن ہے مریضوں کے ساتھ آئے بچوں میں تہائے بے تقسیم پی سی بی گورننگ باڈی میمبران کے نام فائنل نوٹیفیکیشن جاری احسان مانی اور عصد علی خان وزیراعظم کے نمائندے کے طور پر شامل چیئرمن پی سی بی کا انتخاب چار ستمبر کو ہوگا الیکشن کا شیڈیول جاری وسیم اکرم کہتے ہیں احسان مانی کی تقاروری ملکی کرکٹ کے لیے خوش آئند ہے عمران خان دوست ہیں کسی عہدے کا خواہش مند نہیں ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ نے آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ سے ہوم سیریز کے شیڈیول کا اعلان کر دیا قومی ٹیم آسٹریلیا کے خلاف دو ٹیس تین ٹی ٹوانٹی میچز کھیلے گی نیوزیلینڈ کے خلاف سیریز تین ٹیس تین ونڈے اور تین ہی ٹی ٹوانٹی پر مشتمل ہوگی بچے ہو جائیں خوش چڑیا گھر سے آئی ہے اچھی خبر ہاکڈیر نے دیا بچے کو جنم زو میں ہرن کی تعداد بھی سو گئی شیخ اپرا سے پکڑا گیا سولہ پھٹ لمبا ازدہا بھی زو فیملی کا حصہ بن گیا اور رائل پارم میں اس رنگا رنگ یوزیکل نائٹ کا احتمام پنکاروں نے آواز کا جادو جگا کر سما بات دیا موسیقی